موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زشان پروگرام میں میرے ساتھ حبیب اکرم ہے اور زلفکار میتو ناظرین فیصل آباد اور کراچی کے بعد تحریک انصاف آج لاہور میں پلان سی آزمانے جا رہی ہے تحریک انصاف نے لاہور بند کرنے کے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف شہر میں 18 مقامات پر دھرنے دے گی تحریک انصاف کے مطابق شہر میں جلاو گہراو نہیں ہوگا ایمولینسز ججز ڈاکٹرز اور میڈیا کو راستہ دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ کیا لاہور بند کرنے میں تاجے برادری عمران خان کا ساتھ دے گی یا نہیں صورتحال ابھی کچھ دیر میں واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد 18 دسمبر کو پورا پاکستان بند کرنے کی کال دی گئی ہے کیا 18 دسمبر سے پہلے حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں ایک طرف خاج آصف یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر وزیراعظم عمران خان کے پاس جانے کے لئے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم اس ملک کی خاطر اس احتجاج کو ختم کرانے کے لئے جوڈیشل کمیشن بنانے پر کیوں تیار نہیں کیا یہ بات درست ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں پہلی بار الیکشن کے حوالے سے ملک میں اتنی بھرپور بیعث ہو رہی ہے اور اس کی وجہ ہے احتجاجی جلسوں کا دباؤ ایک طرف جوڈیشل کمیشن کا قیام اور مذاکرات کا انجام کیا مسلم لیگ نون ان تمام امتحانات سے بخوبی نکل پائے گی اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ہمارے کچھ ریپورٹرز ہوں گے جو مختلف مقامات پر کھڑے ہیں ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کریں گے لہور سے ہمارے ساتھ زہد عابد ہیں جو اس وقت تھوکر نیاز بیک پر موجود ہیں وہاں کیا صورتحال ہے اور مالڈ روڈ پر ہمارے ریپورٹرز اشان بکش ہوں گے ان سے اپ ڈیٹ لیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں زہد عابد کے پاس زہد یہاں پر کیا صورتحال ہے تحریک انصاف کی جانب سے جو اٹھارہ مقامات کا چناؤ کیا گیا ان میں سے تھوکر نیاز بیک بھی ایک چناؤ ہے تھوکر نیاز بیک اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ لاہور کا داخلی اور خانچی سب سے اہم راستہ ہے جہاں پر ملتان سے آنے والی تمام ٹریفیک پاک پتن سے آنے والی ٹرام ٹریفیک باہول نگر چشتیاں سے آنے والی ٹرام ٹریفیک اسی راستے سے لاہور میں انٹر ہوتی ہے اور اس راستے کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طارق انہوں نے تقربت ایک گھنٹہ پہلے اس وقت یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائر بھی چلائے گئے ہیں لوگ یہاں موجود ہیں اور پور امن طور پر موجود ہیں لیکن ٹائر جلا کر یہ سڑک بند کر دی گئی اور یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری وہ کہ ایمبولنس سے کبھی گزری ہے اس کے لئے ان لوگوں نے راستہ ضرور دیا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی ٹرافک کو یہاں سے جانے کی اجازت کیا زہدہ اب ٹرافک پوکت نیاز بے ایک بڑا مصروف ترین شہرہ ہے خارجی اور ڈاکلی راستے ہیں یہاں پر لاہور آنے کے لیے لاہور سے باہر جانے کے لیے کیا آج ٹرافک معمول کے مطابق ہے یا معمول سے کم نظر آ رہی ہے آپ کو کل سے یہ غیر ہی کنی صورتیال ہر شخص کے ذہن میں اور ہر شخصی کوششی ہے کہ آج غیر ملوی طور پر گھرتے نہ نکلے اس لیے ہمیں راستے میں بھی جو نہر پر جو ٹرافک بھولی وہاں پر بھی ہمیں انتہائی کم ٹرافک نظر آئی کیونکہ ہر شخص کہیں نہ کہیں اسے پتہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی نکلے کہیں نہ کہیں اس جیمع پر خص ہے ظاہر اس پوائنٹ پر آپ کھڑے ہیں اس سے بیونڈ ملتان سے آنے والی ٹرافک ہے موڈروے سے آنے والی ٹرافک ہے تو اس کے لیے کوئی متوادر راستہ موجود ہے یا وہاں سے بھی ٹرافک اس طرف آئی نہیں رہی اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں سے سلائی اوبر شروع ہو جاتا ہے یہ چوکر نیاز بیٹا جو کہ نہر کی جانب جاتا ہے لیکن اس موٹر ویسے کیونکہ یہ آگے ہے اس لئے ڈاورشن لگائی گئی ہے موٹر ویسے جانب بھی دوبارہ یعنی اگر بابی صاحبو یا میادی چوک کی طرف ٹرافک جانا چاہے تو وہاں جا سکتی ہے لیکن اب میادی چوک وغیرہ پار یدیم خانہ چوک پر بھی چھوکر دھرنا دیا جاتی ہے اس سے وہاں پر بھی ٹرافک بند ہو چکی ہے تو وہ کہ یہاں سے ٹرافک وارڈا وہ اپنی ذمہ در یہ پوری کر رہا ہے کہ یہاں سے ٹرافک کو بور رہا ہے یہاں پر ہمیں رش نظر نہیں آرہا ٹرافک کا ٹرافک پر تو یہاں پر جو ایمفگر پیٹرول پمپ سے ہیں کیا صورتحال ہے جی وہ پیٹرول پمپ بھی صورت بند ہو چکے ہیں وہاں پر بات کتا ہے دونوں نے بلکل بیریئر سے لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کیا ظاہر ہے کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے بچنے کے لیے پیٹرول پمپ کو تو پہلے سے ہی بند کرنا شروع کر دیا تھا پیٹرول پمپ مالکان نے بہت شکریہ زیادہ عبد آپ کا مال روڈ سے ہمارے صرف دشان بکش موجود ہے ان سے بات کرتا ہے مال روڈ کی کیا صورتحال ہے مال روڈ کے آنے والے راستے مال روڈ نہر کو راستہ جاتا ہے پچھلی جتنی بھی ساری مین روڈ ہیں وہ یہاں سے ملکہ ہیں صورتحال یہاں پر کیا ہے خاص طور پر جو سکول سرکاری ادارے بند کرنے کی کال نہیں دی گئی تھی کل تک یہ تلاتی کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ سرکاری افسران خاص طور پر سرکاری سکولوں کے جو بچے ہیں سے اہم شہرہ ہے وہ اس وقت بند ہو چکی ہے تین جگہ پر عملی طور پر تحریک انصاف کے کارکنان اس پر احتجاج کر رہے ہیں گو کے شیڈیول کے مطابق صرف دو جگہیں تھیں جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں مال روڈ گموید خضرہ مسجد جو ایک میرے بالکل سامنے کی طرف سڑک ٹھوکر نیاز بیک سے آتی ہے جبکہ پیچھے کے جانب زمان پارک سے ہوتی ہے مغل پورا اور واگا بورڈر کے جانب یہ سڑک جاتی ہے یہ تحریک انصاف کے شیڈیول میں شامل نہیں تھا اٹھارہ مقامات تحریک انصاف کے شہر کے شیڈیول میں شامل تھے اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پولیس افسران اور جوانوں پر مجتمع لضافی نفری کا ایک ٹرک ہے یہ یہاں سے گزر رہے اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پر جو اس وقت تائر جل رہے ہیں ان جلتے ہوئے تائروں کے اوپر سے پہلے بھی تحریک انصاف کے کارکنان کے روکنے کے باوجود پولیس کے دو جو ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے گزریں ہیں اس وقت پولیس اہلکار ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں راستہ دیا جائے دنیا ٹی وی کی توسط سے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرک کے اندر آگے چار پولیس افسران بیٹھے ہیں سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر لیول کے جبکہ پیچھے یہ جو ٹرک ہے یہ تمام کا تمام جوانوں سے اور کانسٹیبل سے اچھا عزیشان یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف نے کچھ ایسے قدشات کا بھی ازار کی ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے کہ نون لیگ اپنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لباس پہنا کر اس موب میں داخل کروا سکتے ہیں عزیشان ہمارے ساتھ رہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدد ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف اپنے پلان سی کے مطابق آج لہور میں اٹھارہ مقامات کو بند کرنے جاری ہیں ابھی ابھی ہم بات کر رہے تھے بچوں کے سکول جانے کی والدین پریشان ہیں بچے واپس کیسے جائیں گے بچے گھروں سے نکلیں گے کیسے کیا یہ اکلمندی کا تقاضی نہیں تھا ایک دن کے لیے آپ سارے سکولز بند کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کا آپ اجلاس جو ہے وہ اس کو کینسل کر کے کل کے دن پر لے جاتے ہیں ان ارہکین اسمبلی کا تحفظ زیادہ ضروری تھا ان بچوں کا تحفظ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ پرائیوٹ سکولز کی بہت بڑی اکثریت میرے بچے اپنے جس سکول میں پڑتے ہیں وہاں سے بھی مجھے ایس ایم ایس آگیا اور رات گئے تک ایس ایم ایس ایس اسی طرح دوسرے دوستوں سے دوستوں کو بھی میں فون کرتا رہا تو پتا چلتا رہا مختلف سکولز میں والدین کو ایس ایم ایس کی ہیں کہ کل آپ بچوں کو سکول نہ بھیجے تو لہٰذا ایک تو یہ جو پرائیوٹ سکولز کی حد تک تو بات یہ چل رہی ہے تو سرکاری سکولزوں میں کام کر رہا تو حکومت کی ذمہ داری کینا اس میں جو حکومت نے پوزیشن لی ہے دیکھیں یہ پولٹیکل پوزیشنز کا کھیل ہے حکومت نے آج دن بھر یہ ثابت کرنے کی صحیح یا غلط کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا اس صحیح یا غلط کی کوشش میں آپ کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں کہ پریکٹیکلی بھی آج ہم جتنے بھی کالجز میرے راستے میں بھی آتے ہیں اور میں نے بھی دوسرے لوگوں سے پتا کیا ہے جو مختلف کالجز ہیں وہاں پہ یا مختلف سکولز ہیں تو وہاں پہ حاضری نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ اپنی تائیں یہ فیصلہ کریں لیکن جہاں تک آپ کی وہ جو آپ نے بات کی ہے نا پنجاب اسمبلی کے لوگوں کی یہ میرا خیال ہے کہ بے حکمتی اور بزدلی پرابنی فیصلہ ہے آج اگر آپ نے ایک پولٹیکل پوزیشن لے رکھی تھی تو پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی ہے پنجاب اسمبلی میں اکثریت پی ایم ایل این کی ہے تو آج پی ایم ایل این کو پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بتانا چاہیے تھا یہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہ بھی ہو تو انہیں جمہوریت کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ چیئرنگ کراس پہ یا باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں یہ بھی ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں شازیہ لاہور جو ہے وہ نون کا قلعہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ ان کی پولٹیکلی جو ہے نا وہ ایک بڑی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اس وقت ساکھ کے وہ لاہور کھلواتے ہیں میں آپ کو کچھ ریالٹیز بتاتا ہوں پچھلے کوئی ایک ہفتے سے مختلف تاجر گروپوں کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی گورنمنٹ کی یعنی ہمزہ شباہ صاحب تھے امینے پریز ملک صاحب تھے خاجہ صاحب رفیق ویڈر مینسٹر تھے یہ ان سے مذاکرات کر رہے تھے اچھا لاہور کی جو تاجر کی تاجر کی بڑی تنظیمیں ہیں میں ان کو پڑے ارسے سے جانتا ہوں ان سب سے ان کی میٹنگز ہوئی شیخ ارفان اقبال سے بٹی صاحب سے وہ ساتھ دے رہا ہے جن کا اچھا انہوں نے پریکٹیکلی یعنی ان دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ہم دکانے کھولیں گے ہم دکانے کھولیں گے لیکن تازہ تنین اپڈیٹ کچھ ہیں ہم نے نمائندہ زیشان بک سے لے لیتا ہے زیشان تحریک انصاف نے کیا کچھ ایسے خدشات کا بھی ہزار کیا ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں اپنے لوگوں کو پی ٹی آئے کے لباس پہنا کر پی ٹی آئے کے موب میں بھیجیں گے کچھ افرا تفریقی صورتحال پیدا ہوگی جس کا بھی نقصان ہوگا چاہے وہ کچھ حملہ کا نقصان ہو جاری نقصان ہو کچھ لوگ زخمی ہو اور اس کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا جائے گا کہ ایسی کچھ شکایات کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی نے جی بالکل ہے تحریک انصاف کی قیادت نے اپنی پارٹی میٹنگز میں جب ان کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک خاص گروہ اس قسم کی پلیننگ کر رہا ہے اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کے جنڈے اٹھائے ہوئے ان کے پارٹی پرچم کے قسم کے لباس پہنے ہوئے لوگ اس موب میں شامل ہوں گے اور ممکنہ طور پر دکانوں پر یا تاجروں پر کوئی اس قسم کا حملہ کیا جائے گا تاکہ اس کا الزام دریکٹلی یا انڈریکٹلی تحریک انصاف کی قیادت پر ڈالا جا سکے تاہم اس کے ساتھ میں کچھ پہلے یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس ایک موبائل یہاں موجود تھی اور اس کو یہاں سے روکا جا رہا تھا تاہم جب پولیس موبائل کو اب یہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس سے قبل بھی کچھ پولیس موبائل گزریں ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جس طرح ایمبولینسز اور میڈیا کو آنے جانے کی اجازت تھی جس خبر کے متعلق آپ پوچھ رہی تھی اس حوالے سے تحریک انصاف کے وقت کی کل زلی انتظامیاں اور عالی پولیس افسران جن میں سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن ان دونوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر واضح طور پر ایک مخصوص گروہ کے متعلق بتایا گیا جن کا تعلق اندرون شہر سے ہے کہ وہ اس قسم کی ممکنہ پلیننگ کر رہے ہیں اور پولیس حکام کو اس بات کے آگاہ بروقت کر دیا گیا کہ اگر ایسا کوئی باقیات جگہ جگہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر دیئے تاکہ وہ میڈیا کو سبوت پیش کر سکے جی بالکل انہی خدشات کا اظہار گزشتہ رات ڈی سی او لاہور جو ہیں کیپٹن ڈیٹائر عثمان ان کی رہائشگاہ پر ایک اجلاس ہوا میٹنگ بلائی گئی اس کے اندر تحریک انصاف کی جو لائن آرڈر کے حوالے سے دیکھنے والی کمیٹی ہے ان کے ارکان گئے اور تحریک انصاف لاہور کے صدر نے بھی یہ بات اپنے اجلاس میں جب عمران خان لاہور آئے تھی واضح کی تھی کہ ہماری اطلاعات موجود ہیں کہ اس قسم کی کوئی پلیننگ کی جا رہی ہے جس کے اندر ایسا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ سکتا ہے تاہم اس وقت تک ابھی تمام تر جو معاملات ہیں وہ پرامن ہیں کارکنان کی تعداد چلیں اللہ کرے سارا دن بلکل پرامن گزرے جس طرح ہم نے کراسی میں پرامن احتجاج دے ہم توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہاں پر بھی پرامن احتجاج کرے گی لیاقت انصاری بھی ہمارے ساتھ ہے ذرا لیاقت انصاری سے بات کر رہے لیاقت انصاری ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ بھی پہلے بتا رہے تھے کہ آج کا اجلاس پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے کیا راکنے اسمبلی کا تحفظ زیادہ ضروری تھا آجی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جمعہ کے دن جو تھا وہ پیر کے لیے ملتوی کیا گیا تھا اور بعد میں پھر ایک قانونی نقطہ پیدا ہوا کہ اس سے ہراک کو آگے کیا جائے اس کے لیے پہ آج کا پنجاب اسمبلی کے رولز 25 تی کا سہارہ لیا گیا ہے اور یہ مقصد یہی ثابت کیا گیا ان کا ایک کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی جب مارور سے روکے جائیں گے تو بڑی خبر بنے گی میڈیا کے سامنے پریشانی ہوگی اور پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے اس کے 371 کے ایوان میں سے جو سوہ 300 سے زائد ارکان جو ہیں وہ مسلم نور کے ہے صرف اپوزیشن کے اس وقت جو ایوان ارکان ایوان میں آتے ہیں ان کی طرح سترہ ہے پی جی آئی ریزائن کر چکی ہے اور سترہ رکھنی اس طرح اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں ہے جس کا سامنہ کرنے سے وہ پریشان ہے اور پنجاب اسمبلی کے اجناس کو مضبی کرتی ہے اس کے برق جو سرکاری سکولوں کے بچوں تھے ان کا تحفل کینی نہیں بنایا گیا بہت شکریہ یہ میں بات کر رہا تھا شازیہ کہ تاجر تنظیموں سے کوشش کی بڑے تاجروں سے بڑے تاجروں نے کہا کہ ہم کھولیں گے لیکن اب آپ دیکھئے گا کہ ان تاجروں کی جو حیثیت ہے وہ بھی بارہ بجے کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے تاجر ونگ تھے نئی میر صاحب نے پریس کانفرنس کی میں وہاں موجود تھا تو وہاں ان میں صرف ایک امین مدر بٹ ایسا آدمی تھا جس کو میں نے دیکھا کہ جو تاجروں میں کی لیڈوں میں شامل ہے پچھلے کئی سالوں اسے سٹرگل کرتا رہا ہے وہ سڑکوں پہ مار بھی کھاتا رہا ہے اس کا وہاں پہ اپنا مقام ہے بڑے تاجر ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن سٹرائک ہوگی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں سٹرائک ہوگی اچھا ہم نے اپنے نقشان کی ابھی میں آپ کو اور بتاؤں ابھی میں نے فون کیا ہم نے ابھی واب ڈاؤس میں نے فون کیا کہ کیا صورتحال ہے ان نے کہا بس اکا دکھا لوگ یہ بھی آئے حاضری کی کام ہے ریلوی اٹھوٹر میں فون کیا ہے وہاں میں نے پوچھا تو ان نے کہا کہ لوگ آئے ہیں لوگ آئے ہیں لیکن بہرحال جو چھوٹا عملہ ہے وہ کم کم پہنچ ہے چلیں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عاصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ سسٹم بچانے کی خاطر ایک دو وزراء کی اگر قربانی دے دی جائے تو برا نہیں ہوگا سسٹم بچ جائے گا کیونکہ میں بھی یوسف رزا گلانی کے قربانی دے چکا ہوں اس پر وزیراعظم کے سطح تکمل کرتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کیا مذاکرات اور احتجات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں وزیراعظم کو عاصف زرداری صاحب کا مشورہ مان لینا چاہیے دیکھیں مشورہ ضرور ماننا چاہیے اور یہ دیکھیں کابینہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور خاص طور پر جتنا پولیٹیکل ترمائل بڑھ چکا ہے یہاں پر گورنمنٹ اگر ری سٹرکچرنگ کی طرف غور کرتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی تین چار مزرع کی قربانی دے لے پوری کابینہ بھی اگر شفل کر ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو آج کی ہرتال ہے دیکھیں یہ جو ہرتال کی یہ قسم ہے نا یہ دنیا میں اس سے پہلے رائج نہیں تھی یہ ہرتال کی قسم کی موجد جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب کے کارکنان جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ شہر کو مفلوج کر دیتے ہیں اس کے بعد سڑکوں پہ قبضہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں شہر بند ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنی پولٹیکل کامیابی کنچیر کرتے ہیں اگر آپ نے آگ جلا کے اگر آپ نے شڑکیں روک کے اگر کل ہرتال کی تھی تو وہ بھی غلط تھی اور اگر آج آپ کر رہے ہیں تو آج بھی غلط کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر یہ پی ایم ل این کی دیکھیں یہ اگر پی ایم ل این نے ایک غلطی کی تھی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج پی ٹی اے اس غلطی کو دہرائے آپ یہ دیکھیں پی ٹی اے سہتجاب کی نوبتہ پہنچی کی تحریک انصاف کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سیمائی وائلنس ہے نا یہ جو تشدد کے قریب قریب کی چیزیں ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس کے نتیجے میں پھر جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ کسی اس کھیل کا کھلاڑی پھر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات دیکھیں جو مذاکرات ہیں نا مجھے اب لگ رہا ہے کہ خاص طور پر پی ٹی اے کی جو کامیابی ہوئی ہے کراچی میں پی ٹی اے کی کراچی میں کامیابی کو میں اور اس کا کردٹ اپ سندھ گورنمنٹ کو دیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو نہیں سننیں گے تو اس کا کردٹ بہت سارے لوگوں کو چلان جائے گا وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہڑتال ہوئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرف کھڑی ہے اب تک نواز شیف کی طرف پی اے مل این کس طرف کھڑی ہے اپنی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور این پی اے مل درمیان میں رہتی ہے لیکن اب تک بھی ہم دیکھیں کوئی کس کے ساتھ بھی کھڑا ہے پی ٹی اے کے احتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالی جب کراچی میں تینوں فریق ہم دیکھتے ہیں کہ دو نیوٹرل ہو گئے یعنی این پی اے مل اور پاکستان پیپلز پارٹی جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو اب اس میں انڈیکیشن ہے کس کے لیے پی اے مل این کے لیے کہ جب ہم اگر اس وقت نیوٹرل ہوئے ہیں تو ہم پھر سائیڈ کو فلپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک میسیج تھا تو یہ ایک میسیج جو دیا گیا ہے یہ ان کی سٹیٹی ہے کہ انہوں نے شہر کو بلوک کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے کھول نہیں ہے اور یہ بلوک کیوں کیا انہوں نے آپ کے سامنے یہ شرط رکھی دی اس شہر میں دودھ اور شہر کی نہریں نہیں بہریں یہاں کے اس شہر کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیا صورتحال ہے آپ اس کے شمالی نہر کس طرف کے لاہور کو دیکھئے جا کے وہاں پہ کس قسم کی گندگی اور کس قسم کی مسائل ہے بھرے پڑے ہیں ہسپتالوں میں لوگ جو ہے وہ بیماریوں سے اور بیروزگاری کا برا حال ہے اس شہر کے اندر تو یہ بلکہ یہاں پہ بہت اچھی صورتحال نہیں ہے اچھا میں یعنز کرلوں بات یہ ہے کہ عمران خان کی سٹیٹیٹی کچھ بھی ہو دہور بند ہو گیا دہور نوڑی کلہ ہے میرا اپنا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ میاں نواز شیف کی بڑی طاقت اس شہر نے دیکھی ہے وہ کہتے تھے شٹر ڈاؤن تو شٹر ڈاؤن آج انہوں نے کہا کہا کھلا لیکن بند ہوگا وہ بھلے کہے کہ کارکنوں کو جو نہ آئیں لیکن آج بہر حال ان کا بھی یہاں پہ امتعان ہے دوسری بات یہ کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کارکہ کھلا ہے اس میں کارکنوں نے ایک پریس کانفرنس کی آپ ان کی لینگویج دیکھیں ایک طرح مذاقرات ہیں دوسرے ہم کارکنوں نے کہا کہ اب ہم عام سے نہیں بیٹھیں گے مذاقرات کی کامیابی کے امکانات میں تو اس لئے بھی نظر نہیں آرہے حکومت اپنی مرضی کا جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اب لگ رہے نہیں اب حکومت کے پاس مرضی کے جو وہ پلین ہے نا وہ چھوٹی ہوتی جاری ہے اس کا دائرہ جو ہے نا وہ سو کرتا جا رہا ہے تو پھر اس نے تاخیر کیوں مدلی ہے تاخیر دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ منگل کو ہم دوسرا راؤنڈ کریں گے اچھی بات ہے مذاقرات ہم یہ ہر چھوٹی اچھا میں وہ بات کر رہا تھا اینے ایک سو پچیس والی وہاں پہ ایک بات اشتر صاحب آئے تھے وہاں خاجہ صاحب کے ساتھ تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا میں نے کہا اشتر صاحب چھے ایک ووٹ ایک بند نے چھے ووٹ ڈالے کرنے کے یہاں ڈالے میں کہا بتائیے عوامی نمہندگی کا قانون کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گی نا اس میں ڈالے میں یہ نہیں کہتا کہ خاجہ صاحب کی حق میں پڑے جو ان کے مخارفت میں پڑے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سمپل ہے پانچ پولنگ سٹیشنوں کا سمپل ہے تو سمپل نہیں ہوتا ہے ہنڈر پرشن تو کہیں نہیں ہوتا ہے ہنڈر پرشن تو آڈٹ نہیں ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ باقی کہاں سے ہوگا تو پانچ پولنگ سٹیشنوں کا ہوا کہ ایک آدمی نے چھے ووٹ ڈالے اس کا مطلب بھی ہوا کہ اس ہلکے کو کوئیسن ہوگی کوئیسن ہوگی دھاندلی ہوئی ہے جب اوورال پورا ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ فیڈل منسٹر ریلوے ہیں دوسرا ہلکہ ہے انہیں ایک سو بائیس جس میں عمران خان صاحب وہاں پہ آج اس کی وہ ہوئی بھی رہی ہے اچھا اب وہ ہلکہ سپیکر قومی اسمبلی ہے اگر پارلیمنٹ کا سپیکر جو ہے اس کے ہلکے میں دھاندلی ثابت ہو گئی آپ کے پورے الیکشن پر ایک کوئسن مارکہ جائے گا اور دیکھیں وہ زرداری صاحب جو کہہ رہے نا قربانی دے دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک فہرست بنائی بھی تھی کہ مجھے کس کس کے قربانی میں نہیں پڑھ سکتی ہے اخلاقی ایس میں تو یہ تھا کہ جن چار لوگوں کی عمران خان بات کر رہا ہے نا وہ اگر فیڈل منسٹر ہیں وہ کچھ بھی کسی بیودے پہ ہیں وہ ان کو کم ادھوں سے میں نے کہا تک سمبلی سے رضائن کرتے ہیں ان کو ادھوں سے کہتے ہیں بھائی اخلاقی طور پر آپ پیچھے اٹھیں آپ کی انکوئری ہوگی انہوں نے یہ نہیں کیا اب مسلمی نون کیا کر رہی ہے کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے تو وہ صورتحال دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں اب بعد یہ ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کے فیصلے چھوڑنے پڑے گے اب دریکلی آپ کو جیوڈیشل کمیشن فارم کرنا پڑے گا جب تک یہ نہیں ہوگا اچھا صدار علی بھٹو کے خلاف بھی جو تحریک چلی تھی یہ دھاندی کے خلاف چلی تھی اس وقت نوجماعتی جو اتحاد تھا وہ میدان میں تھا آج بھی تحریک چل رہی ہے دھاندی کے خلاف اور آج اس میدان میں تحریک انصاف کے لیے کھڑی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک فرق ہے لیکن اس ٹائم پھر آپ کے تیسری قوت نے آپ کو موقع نہیں دیا تھا احتجاج مظاہریں تب بھی ہو رہے تو انہیس ستتر کے حالات آج بھی وہی ہو رہے ہیں جو پی ٹی اے احتجاج کر رہی ہے وہ ایک ایسے فریق کے خلاف احتجاج کر رہی ہے جس نے الیکشن ہولڈی نہیں کروائے تھے نواز شریف نے تو الیکشن ہولڈی نہیں کروائے تھے شہباز شریف نے تو ہولڈ نہیں کروائے تھے جو ایک نگران گورنمنٹ تھی ایک نگران سیٹ اپ تھا جس نے الیکشن ہولڈ کروائے تھے اب ایک ایسے الیکشن لیکن اس کی سزا کسے ملے گی اس کی سزا ملے گی نواز شریف کو یا شباز شریف کو یا نواز شریف پی اے بلین کی گورنمنٹ کو یا پی پلس پارٹی کی گورنمنٹ کو لیکن آپ یہ دیکھیں نا بھانلی ہوئی کس کے حق کے لیے یہ دیکھیں آپ بھانلی ہوئی کس کے لیے یہ اسمشن ہے اسمشن یہ ہے اسمشن یہ ہے کہ کراچی میں ایک چوری ہوئی ہے اس کا فائدہ حبیب اکرم کو ہوئی ہے یہ اسمشن ہے لہذا حبیب اکرم کے ہاتھ کارڈ دے جو نادرہ آپ کی ریپورٹس دے رہا ہے نادرہ جو آپ کی ریپورٹس دے رہا ہے اس کو کیا کہا جائے جب آپ جائیں گے چلے پھر آپ جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ بنائیں مجھے کلوزنگ دینی ہے میرے کانوں میں کلوزنگ کی گھنٹی بجھنے جوڈیشن کمیشن پھر کل بنا لیں گے بہت شکریہ ناظرین آج پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے پورے لاہور کو بند کرنے کی کال دی گئی ہے اس بارے میں وقتاً فوقتاً آنے والی جو خبریں ہیں وہ دنیا نیوز کے بولٹنز میں آپ کو ملتی رہیں گی آپ تازہ تین مناظر بھی دیکھتا رہیں گے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوگی آپ ہمیں اجازت دیجئے اور فیڈ بیک دیجئے خبر دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اللہ حافظ